بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اکثر اکات فلموں میں دیکھا ہوگا جینز وارڈ کی فلموں میں ایکشن موویز کے اندر کہ ایسے آتے ہیں جہازوں کے اوپر جمپ لگاتے ہیں لوٹ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اس کو پوری طرح اپنی تحویر میں لیتے ہیں ہم نے زندگی میں نہیں کبھی سوچا ہوگا کہ دنیا کی تمام طاقتیں ہیں امریکہ ازرائیل یورپ پورا کینیڈا انڈیا یہ ساری طاقتیں آپ ایک طرف اگٹھی کر لیں اور ان طاقتوں سے دو وقت کی روٹی نہ کھانے والے اس طرح کی لڑائی کریں پہلی دفعہ ایسے خوفناک مناظر انہوں نے جاری کیے ہیں کہ امریکہ سے لے کر یورپ تک سب کی چیخیں نکل رہی ہیں یہ مناظر دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے گریک آئل ٹینکر کو جس کا ازرائیل کے ساتھ لنگ تھا اس کو منع کیا تھا آپ نے نہیں آنا وارننگ جاری کی تھی وہ آئے پہلے تو ان کو اڑایا میزائلوں سے ڈرون سے یا بوٹ سے یا جیسے بھی انہوں نے اڑایا اس کے بعد آپ دیکھئے ہیلیکوپٹر سے اترے رسوں سے اتر کر جمپ لگائی اندر گئے ساری چیزیں انہوں نے دیکھی جا کر مکمل طور پر اندر تک گھس کر جاتے ہیں پورا معاینہ کرتے ہیں اندر جا کر جو چیز ان کو سمجھ آتی ہے اس کی تیسٹ نیز کر دیتے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ یہ دکھایا کہ یہ ہمارے باپ کا ریٹسی ہے امریکہ تو کیا اسرائیل تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی اور جو اب ہم مناظر دنیا کو دکھانے والے ہیں وہ اس سے دردناک ہے کہ دور دور تک امریکہ کی نیوی امریکہ کی فوج یورپ کی فوج اسرائیل کی فوج کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ قریب آ کر ہمارے ساتھ لڑائی کرسکے اب یہ تو مناظر آپ سب نے دیکھے اب ذرا دیکھئے اب اچانک انہوں نے لاسٹ یہ سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پر جا کر مزائل اور ناجانے بارودی ڈیوائسی چیزیں رکھی فٹ کر دی یہ جو بندے اترے وہاں پر فٹ کرو اس کے بعد انہوں نے ریموٹ کنٹرول سے بٹن دبائے بوم اور آپ دیکھئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پر خچے اڑ گئے ہیں آگ لگ گئی ہے پوری طرح آئل ٹینکرز یعنی آپ سمجھیں تتر بھتر ہو گیا فضاء کے اندر فلیمز پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اترتے آپ کا پلیئر اترتا ہے سمندر کے اوپر یا دشمن کے کسی ایریا میں وہ ویسے گئے ہیں اور آپ اندازہ کر لیں کہ اس بات کو آج پانچ دن ہو چکے ہیں کسی کی جرت نہیں ہو پاری اتنا خوف ہے اتنا خوف ہے ان کو یمن کا کہ نہ کسی کی آرہی ہے نیوی اتنے اتنے بڑے آپ کے پاس ایر کرافٹ کیریئر آپ کے پاس وارشیپ آپ کے پاس کنٹینرز ہیں آپ کے پاس وسلز ہیں آپ کے پاس اتنے اتنے بڑی طاقتور فوج ہیں ڈیفینس سسٹم کھابر گیا سارا کچھ سارے کے سارے یمن کے آگے لیڑ گئے ہیں اور تاریخ میں ایسے بھیانک مناظر نہیں جاری کی اصل میں انہوں نے پیغام دیا ہے ستاون اسلامی کنٹریز کی فوجوں کو ان کو کہا ہے کہ دیکھو ہم اکیلے ہیں اور دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بھاگ گئے ہیں تو تم سارے اگر ہی کٹھے ہو جاؤ تو جا کر تم لوگ کیا بچا نہیں سکتے غزہ اور یہ باقی ساری چیزیں تم لوگ بچا سکتے ہو لیکن تم جانا نہیں چاہتے دیکھو ہم امریکہ سے نہیں ڈڑتے دیکھو ہم ازرائیل سے نہیں ڈڑتے اور دیکھو ہم نے کیا حل کیا ہے جا کر یہ تاریخ میں ہم نے آج سے پہلے ایسے مناظر کبھی نہیں دیکھے اور اس ساری صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے آج سے پہلے ہم نے اس لیول کی کاروائی بھی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی کہ یہاں سے یہ طاقتیں اٹھی ہیں اٹھ کر وہ وہاں پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر سمندروں میں گھش کر یعنی اپنے بندے اتار دی اور آپ دیکھیں کہ جس طرح بٹن دبانے کے بعد وہ فضاء کے اندر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں یعنی وہ بکھر کیا آپ سین کیا ہوا ہے سین یہ ہوا ہے کہ جب یہ سارے کا سارا سلسلہ گیا ہے اس وقت اسرائیل کے میڈیا چینلز پر یہ مناظر چل رہے ہیں اس وقت اگر آپ غور کریں گے تو دنیا بھر میں یورپ سے لے کر بی بی سی سی این این ہر جگہ پر یہ مناظر چل رہے ہیں کیا ای بی سی کیا اسٹریلیا کینیڈا ہر جگہ اور اس سارے صورتحال میں ایک ہی بات پوچھی جارہی ہے صرف ایک بات کہ امریکہ اتنا بزدل کیسے ہو گیا ہے کہ امریکہ اس سب کو چھوڑ کر بھاگے یعنی آپ سوچے رکھ کی طرح ہے امریکہ کی فوج ریسکیو کرنے کے لیے آئے ہیں اب سین کیا ہوا ہے جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے کچھ کنٹریز کو بیچ میں ڈالا جو ایران کے قریب تھی ان سے کہا کہ آپ کی مہر بنی ہے آپ حوسیوں کو کہیں آپ یمن کو کہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ریسکیو کی ٹیم میں جا رہی ہیں آپ نے حملہ نہیں کرنا اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سب کچھ اڑا کر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب چلے جائے ہم آپ کو جانے کی اجازت دیتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ آپ جنگ بندی کر دیں ایک دن دو دن تین دن انہوں نے کہا جنگ بندی نہیں ہوگی ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ہم ایک کام کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو ریسکیو ٹیم میں آئیں گی ان پر حملہ نہیں کریں گے ہمارے جہاز اوپر ہیں ہمارے ہیلیکوپٹرز اوپر ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے ڈرونز اوپر ہیں منیٹر کریں ہم سب کچھ ہم آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے آنے سے پہلے ہمیں انفارم کریں رابطہ کریں ہم آپ کو زبان دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آئل ہے یہ سارا سمندروں پر آ رہا ہے اور سمندروں کے اندر جو کریچرز ہیں مچھلیاں ہیں سب کچھ ہے وہ مر سکتی ہیں اور یہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا آپ ذرا طاقت کو پوری طرح زوال کا شکار ہوتے ہوئے دیکھیں کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے کہا ہوگا اچھا تم نے حملہ کیا اٹلی آجاؤ فرانس آجاؤ وارڈشپ موڑو اس کو چلو سارے چلتے ہیں حملہ کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کتنی بڑی طاقت ہے آپ ایک بات بتائیے یمن کے ساتھ کون سی طاقت لڑے گی چائنہ لڑا ہے روس سامنے آ کر لڑا ہے ایران ان کے ساتھ فوجی آئی ہوئی ہیں کون ہے اس کے ساتھ اسلامی کنٹریز ہیں کوئی بھی نہیں ہے اکیلے لڑے ہیں آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ امریکہ سے بڑی طاقت اس لیبل پر آ کر بن گئی ہے دیکھیں امریکہ اگر آ کر ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر پا رہا اگر ان کے ساتھ لڑ نہیں رہا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے شکست مان گئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کو بتانی رہا ان کا ایک ائر کرافٹ کیریئر تھا اس کےوپر انہوں نے میزائل داغ دیا آپ کو پتا ہوئے کہ امریکہ کو ایک انٹیلیجنس معلومات ہے کہ انہوں نے حملے کر دی ہیں تیز یہ اکسار ہیں امریکہ کو امریکہ کا ایک ائر کرافٹ کیریئر تھا اس پر انہوں نے حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا امریکہ یہاں سے ائرکرافٹ کیریہ لے کر بھاگ گیا اب ان کو خبر یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ حملے کر رہے ہیں یہ جان بودھ کر مناظر جاری کر کے اپنی دہشت بڑھا رہے ہیں ہمیں اکسا رہے ہیں کہ آپ آئیں سمندروں میں بچانے کے لیے آؤ نا جیسے انسان تنس کرتا نا بھائی آجاؤ کس کا انتظار ہے ہم تو تمہارے ویٹ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان انہوں نے بنا کر یہ رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم آئے تو یہ ہم پر ہائپر سونک مزائل مار دیں یا پتہ نہیں کوئی دوسرے بوٹس اور مزائلوں سے حملہ کر دیں ہمارے وارشپ بھی اڑا دیں جو اوربون ڈالرز کی ہیں ہمارا کوئی ائرکرافٹ کیریئر اڑا دیں ہمارے جہازوں کو اڑا دیں کیونکہ امریکہ نے سات ایمکیو نائن ریپر ڈرونز اس وقت تباہ کر با لیا ہے آپ کو پتہ ہے یمن یہ مناظر بھی آپ دیکھیں کتنی دفعہ تو انہوں نے ایمکیو نائن ریپر ڈرون ان کے تباہ کیے ہیں اور انہوں نے جاسوسی کے لیے بھیجے اب وہ کرتے کیا ہیں امریکہ جاتا ہے اور جا کر حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے اگر امریکہ کے پاس اس وقت کوئی ایک ایڈوانٹیج ہے تو وہ صرف ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے پاس ایف تھرٹی فائیف سٹیلت فائٹرز ہیں بومبرز ہیں وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو سٹیلت ہے وہ ریڈار پر یعنی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو تو وہ بڑی مشکل سے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہو سکتا ہے تو اس ساری صورتحال میں امریکہ کی ٹیکنالوجی کا زوال اس وقت آ چکا ہے اور دیکھئے اگلا مرحلہ ایک اور بھی ہے امریکہ اصل میں مزائل مارتا ہے وہ توماہاک اور دوسرے وہ ان کو پڑھتے ہیں کوئی ستر کروڑ کا کوئی سی کروڑ کا پاکستانی روپیز میں یہ کرتے کیا ہیں مثال کے طور پر یہ ڈرون ماریں گے یہ مزائل ماریں گے تو ان کے چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں وہ تین لاکھ پاکستانی دھائی لاکھ چار لاکھ اس طرح کے ڈرونز ان کی ویلی ہوتی ہے آگے سے جو مزائل ان کے پاس ہے وہ ستر کروڑ اسی کروڑ ایک کروڑ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں بہت زیادہ کوسلی پڑھا ہے تو ہم کیا کریں بجٹ کا بھی ان کو مسئلہ ہے اور دیکھئے ایک خاص میڈلیز کے لیے الوکیٹ کیا ہوتا ہے بجٹ انہوں نے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اپنے جاتے ہوتا تھے شپ یہاں سے آپ سوچیں ایک ہزار ارب یو ایس ڈالرز کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے پورے ریجن کے بہت سب کو نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے لیکن کسی کی جورت نہیں ہے یہ بات کہنے کہ یار تمہاری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم یہ برداشت کر رہے ہیں تو ہم نے آج کے بعد یہ نہیں کرنا یہ ہم ہوچیوں کو کہہ رہے ہیں یعنی وہ بھی چپ کر کے اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ممالک نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو مال نہیں بھیجنا چاہے وہ ایفریقہ کے روٹ سے آئے کسی اور روٹ سے آئے اور اب یمن کاسل میں اگلا جو حدف ہے وہ جا رہے ہیں آپریشن ایکسپینڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر دیکھئے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ یا باقی سارے کہتے ہیں یہ لیگل ہے یہ فلانا نہیں ہو رہا وہ کس موں سے کہیں گے ایک دفعہ انہوں نے یمن کو کہتا تو یمن نے کہا کہ جو اسرائیل کر رہا ہے غزا کے اندر وہ لیگل ہے وہ کیا ہے انہوں نے لاکھوں بندے مار دیئے اٹھارہ سو بیلڈنگ تباہ کر دی بیس لاکھ لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا تو تمہیں یہ نظر نہیں آتا سو انہوں نے اب ایک ہی شرط رکھی اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگلے ایکسپینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپریشن مزید سمندروں کے اندر اور یہ بھی ابھی تک نہیں پتا دیکھ کہ امریکہ کو کچھ پتا ہے ان کی مزائلوں کی ٹیکنالوجی اور چیزوں کے بارے میں اس لیے امریکہ بھاگ کر آ جاتا ہے سو اس ساری صورتحال میں اب تک کا جو مرحلہ پیدا ہوا ہے وہ امریکہ کے لیے بڑا تباہ کن اور بڑا پریشان کن ہے آج سے پہلے کبھی زندگی میں اس طرح کے مناظر نہیں دیکھیں کہ جہاں پر آپ جائیں آپ ایک بٹن دبائیں اور اس کے بعد راکھ کا ڈھیر بن جائے اور تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بزدلی کے کتب منار بن چکے ہوئے ہیں کوئی لڑنے کو تیار نہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں